السلام علیکم آدھا ورزے جی ڈیئر لیزنرز کہیے کیسی ہے آپ سب دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں ابھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو اور اس ناول کی فرمائی شمسے کی ہے عروسہ جلیل نے ناول کا نام ہے حسن المعب مصنفہ ہے مرجان کتب قسط نمبر دو کمرے میں ادھر ادھر بیچینی سے ٹہلتے ہوئے وہ ہر لمحے بعد ایک نظر فون کی تاریخ سکرین کو دیکھتا جو ہنوز خاموش تھا وہ اپنے فیصلوں سے ایک انچ نہ ہلنے والا انسان تھا مگر شادی گھر بسانا کسی عورت کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا یہ سب اس کے لیے نہیں تھا مگر فیلحال اس کو شادی کا یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی تھا تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میزان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا چونک کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور پھر سیڑھیوں اجلت میں اتر کر نیچے آیا ہاں کیا بنا اس کے انداز کی بے سبری پر میزان ٹھٹکا مگر مسئلہ گھمبیر تھا مجھے نہیں لگتا کہ تجھے اس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے سوفے پر تھکے ہارے انداز میں گرتے ہوئے اس نے مایوسی سے کہتے ہوئے جبار کو چونکا دیا مجھے اس لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے ہر حال میں اب اکواس کرنے کی بجائے بتاؤ کیا بنا ٹیبل پر رکھی اس کی ٹانگیں ہٹاتا ہوا وہ دوسرے سوفے پر آ بیٹھا جبکہ میزان نے بدمزہ ہو کر ٹانگیں سمیٹ لی بڑی اوکھی جگہ جا کر دل لگا لیا ہے اس کی مدھم آواز پر جبار کا چہر نفرت سے سخت ہونے لگا خبردار خبردار جو دوبارہ یہ دل کا ذکر میرے سامنے کیا تو چہرے کا سارا نقشہ بگار دوں گا یک دم وہ جس طرح ہتھے سے اکھڑ کر سخت آواز میں بولا میزان سیدھا ہوا ہمیشہ محبت نام پر ہتھے سے اکھڑ کر وہ جیسے سب کچھ تحس نہس کر ڈالتا تھا اچھا اچھا دھیرج اس کا ہاتھ ٹیبل پر پڑے ایش ٹری تک جاتے دیکھ کر میزان سنبھلا وہ جانتا تھا کہ محبت لفظ قلب جبار کے لیے شجر ممنوع ہے مگر وہ ہر بار بغیر لچک دکھائے جس طرح آپے سے باہر ہوتا تھا وہ میزان کے لیے بہت تشویشناک بات تھی اصل بات کی طرف شرافت سے آو پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بڑی سجیدکی سے کہا گیا اور اب میزان کا اس کی دم پر پاؤں رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا یار اس لڑکی کے مامو اور مامی ہیں شاید والدین نہیں اور اس کی مامی بڑی ہی ٹیڑی کھیر ہیں میزان کے کہنے پر وہ چونکا اس کا ٹارگٹ یعنی سہل تھا اس کی نانو بھی ہیں اس کے لکمہ دینے پر میزان نے عبرو اٹھا کر اہم معلومات پر اس کو دیکھا اور میرے خیال سے اس لڑکی کا سارا اختیار اس کی نانو کے ہاتھ میں ہے کبھی نہ میں باقیوں کو گھاس نہیں ڈالنی چاہیے اس کے بے نیاز انداز پر میزان اس کو دیکھ کر رہ گیا جب ساری معلومات تھی تو مجھے وہاں زلیل ہونے کے لیے کیوں بھیج دیا تبکر کہتے ہوئے اس نے جببار کے سخت کیچے ہوئے احساب ڈھیلے کر دیئے وہ مسکراتے چہرے سے اس کو دیکھنے لگا جس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ ضرور اس کو سیدھا کرتا کس نے تمہیں زلیل کر کے میرے اوپر احسان کیا ہے مسکراہت دبا کر کہتے ہوئے وہ میزان کو بہت برا لگا وہ مسکراہت جو اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دیتی تھی میزان حیدر کو زہر لگتی تھی تو میرے سامنے اللہ کا واسطہ ہے نہ ہسا کر بڑا خطرناک اور منحوس لگتا ہے قسم سے اس کے یوں صاف گوئی سے جبانے سکتی سے اسے گھورا جو اس کی مسکراہت اڑتے دیکھ کر ہس رہا تھا مجھے اسی مہینے شادی کرنی ہے میزان صاحب تو اگر آپ پوری بات بتانا شروع کر دیں تو یہ آپ کے حق میں بہترین ہوگا جانتا تھا کہ میزان ایک بار پٹڑی سے اتر جائے تو آسانی سے اصل مددے پر نہیں آتا دیرے جانے کے بعد جیسے ہی میں دروازہ کھول کر اندر جانے لگا پیچھے سے ایک خاتون نے مجھے روک لیا کہ کون ہو کس سے ملنا ہے اللہ ماف کرے اتنی لیچڑ قسم کی خاتون میں نے زندگی میں نہیں دیکھی وہ پھر ٹریک سے ہٹ جاتا اگر جو جبار کی کڑی نظریں اس کو فوکس میں نہ لیے ہوئے ہوتی میں نے ان سے کہا کہ میری امی نے یہاں کسی لڑکی کو دیکھا ہے اور وہ اس کے بارے میں معلوم کروانا چاہ رہی ہیں مطلب کہ ان کو پسند آئی ہے وہ لڑکی رشتے کے لیے جبار کا جی چاہاں اپنا سر پیٹا لے آگے سے مجھے اچھی طرح سکین کرنے کے بعد بتایا کہ میں اس لڑکی کی مامی ہوں اور خبردار جو اس لڑکی کا سوچا تو وہ ان کے بھائی کے بیٹے کی منگیتر ہے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس نے سارا معاملہ اس کے گوشت گزار کر دیا جس کے چہرے کے تاثرات سخت سے سخت تر ہونے لگے اور تم ایسے ہی واپس آگے میسان نے اس سوال پر اس کو ایسے دیکھا جیسے اس کی سمجھ میں ککھ نہ آیا ہو تو اور کیسے واپس آتا اس کے حیران انداز پر جبار نے گہرا سانس لے کر سر سوفے کی پوشت سے ٹکا لیا میں تمہیں جانتے ہوئے بھی اپنے اہم معاملات میں کیوں گھسا لیتا ہوں میسان ہونک ہوا پھر بغور اس کو دیکھا اور جو چھت پر لگے فانوس کو دیکھتے ہوئے یقیناً سنجیدہ تھا مزاک کرنا کرانا اس کے دوست کے بس کی بات نہیں تھی اس لئے میسان نے دانت پیسے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا بڑے ہی ضبط سے پوچھا گیا مجھے اب خود جانا ہوگا سوفے کے دستے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے بہت سوچ کر کہا میسان تیزی سے سیدھا ہوا ساری بیزاری خف کی بھک سے اڑی آر یو سیریس مطلب تم اپنا اتنا بیزی شیڈیول چھوڑ کر جاؤ گے وہ حقیقتن بے یقین تھا اس جیسا کام کو دین دھرم سمجھنے والا انسان ایسی بات کر رہا تھا لیکن اس کی منگنی ہو چکی ہے اس کو پور سوچ سا کچھ نہ کہتے دیکھ کر اس نے مزید دیاد دلایا دیکھتے ہیں کب تک رہتی ہے سکتی سے کہہ کر وہ ایک چھٹکے سے کھڑا ہوا اور میزان حیرانی سے چہرہ اٹھائے اس کو دیکھ رہا تھا جو سیل فون جیب سے نکال کر سیکریٹری کو کال کر کے کل کی میٹنگز آگے کروا رہا تھا وہ یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھے گیا جبار نے رابطہ منقطع کر کے اس کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہوں میں اترتے تاجب اور حیرانی دیکھ کر ٹھٹکا کیا ہوا وہ تاثر ایسا نہیں تھا کہ اس کو جبار نظر انداز کر دیتا اگر تمہاری شادی اس لڑکی سے نہ ہو سکی میزان نے بہت سوچ کر کہا فضول بات مت کرو ناپسند دیدگی سے اس نے مختصر کہا مگر میزان کو تسلی نہیں ہوئی کچھ تھا جبار کے انداز میں جس نے میزان کو چونکا دیا تھا مجھے نہیں لگتا اس کی مامی اتنی آسانی سے مانیں گی تو میرے خیال سے ہمیں کچھ لڑکیاں مزید دیکھنی چاہیے میزان نے اس کے چہرے پر در آتی ناغواری کو دیکھتے ہوئے کہا تم بے فکر رہو مجھے ایسے لوگ بہت اچھے سے فکس کرنے آتے ہیں اس کے انداز میں اتمنان ہی اتمنان تھا جبکہ میزان کی آخری بات وہ سیرے سے نظر انداز کر گیا ایک بات کہوں تم اچھلو گے تو نہیں میزان کے کہے جانے پر اس نے میزان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا یعنی وہ کوئی بے تکی نہیں ہاکنے والا تھا چھوڑو پھر کبھی سہی یہ بتاؤ کرنا کیا ہے آگے اس کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ بات بدل گیا جب آج جنرلہ میں اس کو دیکھے گیا قریدنے کی عادت اس کو نہیں تھی میرے پاس وقت کم ہے آج اٹھارہ تاریخ ہے اور مجھے اگلے مہینے دادی جان کے پاس جانا ہے داری پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کل کے لئے لائے حامل ترتیب دے رہا تھا کیونکہ معاملہ کافی ٹیڑا تھا اور اس معاملے میں جبکہ لڑکی کی پہلے ہی منگنی ہو چکی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اس کو کوئی ایسا پلان کرنا تھا جس سے ہر حال میں لڑکی کی بات ختم ہو جبکہ میزان بگور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا وہ آئینے کی طرح صاف شفاف تھا اپنے ایسا سات جس بات کو چھپانے کی کوشش وہ نہیں کرتا تھا سب اس کو بتتمیز یا موپھٹ سمجھتے تھے مگر میزان جانتا تھا اس کے سخت خول کا سبب اس نے اپنے گرد ایسی اونچی فصیل نمہ دیوارے کھڑی کر رکھی تھی کہ ان کو آج تک کوئی نہیں پاٹ سکا یہاں تک کہ وہ خود بھی نہیں اسے رشتے تعلقات نبھانے سنبھالنے آتے تھے مگر کسی زمانے میں مگر پھر اس نے سب ترک کر دیا اور یہی بات میزان کو پریشان کر رہی تھی وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست قلب جبار ایک شدت پسند انسان ہے خاص کر نفرتوں کے معاملے میں اسی لئے وہ بہت تلخ کڑوا اور کھردرا تھا اس کی انپریڈکٹڈ شخصیت کے باعث اس عورت کا اس کے ساتھ عمر بھر کا گزارہ بہت مشکل ہونے والا تھا اندے کی بھابی کے لئے ڈھیروں ہمدردی اور تفکر لیے وہ اپنے دوست کی اہنی تاثرات دیکھ رہا تھا نانو اگر آپ نے دوبارہ مایوسی کی باتیں کی تو میں ناراض ہو جاؤں گی ان کو سوپ پلاتے ہوئے وہ خفگی سے کہہ رہی تھی اور نانو آنکھوں میں ڈھیروں تھکان لیے اس کو دیکھے گئی تو حسیب کی وجہ سے پریشان ہے نا انہوں نے ایک نم سے کہتے ہوئے اس کو چونکا دیا واول والا اس کا ہاتھ لرزا اور پھر اس نے نانو کو دیکھا جب بگور اس کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی مجھے حسیب بلکل اچھا نہیں لگتا نانو وہ بہت گھٹیا انسان ہے میں اس سے شادی کبھی نہیں کروں گی باول سائی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے حمد کر کے بلاخر کہہ ہی دیا وہ جب بہت حمد اور صبر والی تھی اگر وہ نانو کو یوں کہہ رہی تھی تو یقیناً حسیب نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہوگا مامی اور مامو گھر گئے ہوئے تھے تب ہی وہ اس طرح کہہ رہی تھی ورنہ مامی ایسا سن کر یہیں حسپتال میں کو حرام برپا کر دیتی تو فکر نہ کر میں تیری شادی اس سے ہرگز نہیں ہونے دوں گی نانو نے کچھ سوچ کر کہتے ہوئے اس کو چونکا دیا مگر نانو کیسے آپ جانتی ہیں وہ کس کماش کا ہے وہ اتنی آسانی سے اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی دروازہ کھٹ کھٹائے جانے پر تیزی سے بستر سے اتری کہ کہیں مامی واپس نہ آ گئی ہو دروازے کی جانے پہنچ کر اس نے پلٹ کر نانو کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر دروازہ کھولے وہ آندھی توفان کی طرح اوپر دیکھے بغیر باہر نکلنے لگی وہ جو اس افتاد کیلئے تیار نہیں تھا اپنے ساتھ ٹکراتے اس وجود سمیت پیچھے کو ہوتا ہوا رہداری کی دیوار سے جا لگا حسن الماب آنکھے بند کی ایک خوف سے سہم گئی دروازے کی زور سے بند ہونے پر پیشانی سے ہلاتے ہوئے ایک چھٹکے سے پیچھے ہوئی کوٹ نخوت سے جھٹک کر جببار نے ناگواری سے اس مسیبت کو دیکھا جو نہ جانے کہاں سے اس کے گلے آ پڑی تھی اس کے چہرے پر جو ندامت شرمندگی اور بوکلاہر تھی وہ یہ ظاہر کرنے کو کافی تھا کہ وہ بھی اس کی طرح اتنی ہی استصادم سے لائیلم اور گھبرائی ہوئی تھی مجھے ماف کر دیں مجھے لگا مامی کامتے لہجے میں کہہ کر رہداری کی دوسری سمت خوف سے دیکھتے ہوئے اس نے جببار کو چوکا دیا چہرہ پھیرے کھڑی اس لڑکی کو بگور دیکھتے ہوئے لمحے بھر کو اس کی نگاہ ٹھہر گئی پہلی بار قلب جببار کی نگاہ ساکن ہوئی وہ بھی کسی عورت پر وہ چہرہ معمولی نہیں تھا وہ عورت لمحے بھر کو جببار کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ گئی اپنی بے پناہ خوبصورتی کی بدولت نہیں بلکہ وہ تاثرات تھے جس نے جببار کو ساکن کیا تھا آپ کو کسے ملنا ہے سبھل کر دپٹہ صحیح سے سر پر جماتے ہوئے وہ اس کی جانب چہرہ پھیرے بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھی جببار کی نگاہ کمرہ نمبر تک گئی تصدیق کے لئے جہاں آرہ بیگم کا کمرہ یہی ہے اس کے تاثرات پھر سے پتھر کی طرح سکت ہو گئے حسن الماب نے چونکر اس شخص کو دیکھا جو اتنا آلی شان باوقار اور آہنی معلوم ہو رہا تھا کہ حد نہیں آپ کو میری نانوں سے ملنا ہے اس شخص کی نگاہیں اس کے علاوہ ہر شئے پر تھی وہ باریک بین شخص عورت کے علاوہ ہر شئے نظر میں رکھتا تھا جببار کی نگاہ سرسری سے اس لڑکی تک گئی اور اس کے چہرے پر جر ناگواری اتری اس نے حسن الماب کو چونکا دیا یہ ہے وہ بدتمیز لڑکی یہ تو کچھ دن بھی اس حویلی میں نہیں جل سکے گی ذہن میں خیال آیا جسے جھٹک کر اس نے اجلت میں گھڑی دیکھی یہ لڑکی اس کا قیمتی وقت اپنے فضول سوالات سے ضائع کر رہی تھی سائیڈ پہ ہوں گی آپ محترمہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سخت گھردرے لہجے پر حسن الماب تیر کی اسی تیزی سے سائیڈ پر ہوئی اور وہ مزید ایک نظر بھی اسے دیکھیں بینہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا چند لمحے وہ یوں ہی بہر کھڑی دروازے کو گھورتی رہی بدتمیز آہستگی سے بڑھ بڑھا کر وہ رہداری سے ہوتے ہوئے باہر کی جانی پڑ گئی باہر سے ٹہل کر جب وہ اندر آئی وہ شخص شاید جا چکا تھا نانو کو یوں گہری سوچ میں تھی کہ حسن الماب کی آواز بھی ان کو چونکا نہیں سکی پریشانی سے آگے بڑھ کر اس نے ان کا ہاتھ ہلایا وہ آدمی کون تھا نانو نانو کے چونکنے پر اس نے حیرانی سے پوچھا کیونکہ اس شخص کو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا نانو چند لمحے اس کے چہرے کو یوں ہی بے خیالی میں دیکھے گئیں میں نے کہا تھا نا تیرے لئے کوئی بادشاہ آئے گا ان کی گہر متعلقہ بات پر حسن الماب نا سمجھی سے ان کو دیکھنے لگی نانو مجھے نہ کوئی بادشاہ چاہیے نہ فقیر میرے لئے آپ کافی ہیں ان کا ہاتھ تھام کر اس نے نرمی سے کہا جانتی تھی نانو حسیب کی وجہ سے پریشان ہے نہیں میں تجھے مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں سوپنا چاہتی ہوں نانو کی اگلی بات پر وہ ٹھٹکی یوں لگا جیسے نانو کچھ تیہ کر چکی ہیں پہلے ان کے لہجے میں حسرت اور خواہش بولتی تھی اور اب حتمی یقین تھا تیرے لئے ایک بڑا اچھا رشتہ آیا ہے کچھ سوچ کر انہوں نے بات نہیں کی حسن الماب کے سر پر دھماکہ کر دیا کیا کہہ رہی ہیں نانو اس کی بے یقینی بہت زیادہ تھی رشتہ آنے پر نہیں یہاں آنے پر ابھی کچھ تر پہلے تو کوئی رشتہ نہیں تھا یہ چند لمحوں میں کہاں سے ٹپک پڑا رشتہ کہاں سے آیا اس کے سوال پر نانو کے چہرے کو مسکراہت چھو گئی دروازے سے ان کے کہے جانے پر حسن الماب کی ہنسی بے ساختہ تھی کب ہلکے پڑتے کندوں سے مسکرا کر پوچھا تھوڑی در پہلے اس جواب پر اس نے چونک کر ان کو دیکھا جو بس مسکرائے جا رہی تھی آج بیماری کی باوجود یوں جیسے حفتہ اقلیم کی دولت ہاتھ آ لگی ہو نانو اب سنجیدہ ہیں آہستگی سے سوال آیا اور نانو کی آنکھیں مزید چمکنے لگی ہاں میں سنجیدہ ہوں وہ کل رشتہ لے کر آئے گا گھر نانو نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کے احساب پر دھماکہ کر دیا کون نانو آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا اب حقیقتاً تشویش ہونے لگی تھی ابھی کچھ دیر پہلے جو بھلا مانس سا لڑکا آیا تھا وہ ہی رشتہ لائے ہے تمہارا نانو کے بتائے جانے پر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نانو کو دیکھے گئی جو ایک تو اچھے خاصے مرد کو لڑکا کہہ رہی تھی اوپر سے اسے بتتمیز بتہذیب شخص کو بھلا مانس بھی بتا رہی تھی میرا رشتہ لیکن کیوں نانو میں کیا آپ تک اس بتتمیز انسان کو نہیں جانتی چھنجلا کر کہتے ہوئے اس نے جہاں آرہ بیگم کو چونکا دیا وہ بھی ہمیں نہیں جانتا بیٹا اب ساری بات تو گھر ہی ہوگی نا نانو کے خوشکن خیالات ان کو پر جوش کر رہے تھے حسن الماب نانو کے انداز دیکھ کر رہ گئی آپ سمجھ نہیں رہی ہیں نانو ایسے موقع پر مشکوک ہوا جاتا ہے جہاں آرہ بیگم کا نحیف ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے اس نے ان کو سمجھانا چاہا اس میں مشکوک ہونے والی کیا بات ہے وہ رشتہ لے کر گھر آئے تو ہم اس کے اور وہ ہمارے بارے میں جان لے گا معلوم کروائیں گے اس کے بارے میں ایسے تو نہیں تیرا ہاتھ کسی بھی آئے گئے کہ ہاتھ میں تھما دوں گی نانی نے برا بن کر جس انداز میں کہا حسن الماب ان کے خوشی کے ملے جلے تاثر سے کھلتے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی اللہ جانے کون شخص تھا وہ جو نانی کو نہ جانے کس وجہ سے گھیر کر چلا گیا واللہ علم کس کماش کا انسان ہو اور ہو سکتا ہے رشتہ لے کر ان کے گھر ہی نہ آئے وہ صرف بیمار پرسی کو آنے والا اس کی مامی کا شناسہ ہوا تو نانوں کی امیدوں کا کیا ہوگا سوال اتنے سر اٹھانے لگے تھے کہ کوئی حد نہیں جبکہ نانی کے چہرے کی تازگی اسی تیزی سے واپس لوٹ رہی تھی ہاں بھئی دیائے کوچہ یار میں حاضری وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا حال کے سوفے پہ آرام اور اتبینان سے پاؤں پسار کر بیٹھے میزان کو دیکھ کر دل کی دل میں کراہ کر رہ گیا چہرے پر وہی سپارٹ سے تاثرات لیے پلٹ کر اس نے میزان کو جن تعدیبی نظروں سے دیکھا اس پر لمحے بھر کو میزان کی مسکراہت سمٹی مگر وہ ایسے باز آنے والوں میں سے نہیں تھا سالوں بعد تو جبار کی کوئی بات ہاتھ لگی تھی گیا تو ایسے تھا جیسے ابھی ویاہ کھڑکا کر آ جائے گا وہ جلتی پر تیل چھڑکنے والے گروہ سے تعلق رکھتا تھا جب تمہاری بکواسات کا سلسلہ ختم ہو جائے تو میرے کمرے میں آ جانا اسی اتمنان سے بغیر کوئی اثر لیے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ کر اس نے میزان کو جلا کر خاک کر دیا برے برے مو بناتے ہوئے میزان اس کو سیڑیاں چڑھ کر سریعے والی گردن کے ساتھ اوپر جاتے دیکھتا رہا تھت تیرے کی جب بار کی اوجل ہوتے ہی اس نے خفت سے اپنے ہاتھ پر زور سے مکہ مارا مجال ہے جو کبھی جبار نامی کائیاں اونٹ میزان نامی پہاڑ کے نیچے آیا ہو سوستی سے اٹھ کر وہ اپنے تھوس نہائیت بور کر دینے والے جگری یار کے کمرے کی جانب سیڑیاں پھلانگیں پہنچ گیا پھر کیا بنا کیا ارادے ہیں آگے کے زمانے بھر کی معصومیت چہرے پر سجا کر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے دوستانہ لہجے میں پوچھا گیا کد آدم کھڑکی سے باہر دیکھتے جب بار نے چونکر پلٹتے ہوئے اس کو دیکھا جو ٹھیٹوں کی طرح دانتوں کی نمائش کروا رہا تھا اس نے کبھی نہیں سدھرنا تھا دماغ ٹھکانے پر آ گیا نہائے سہولت سے سوال آیا میزان ہیدر کیسے بھول گیا کہ اس کا دوست تنس کرنے کا کوئی سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جی آ گیا اب بتائیے کینگ سائیڈ بیٹ پر دھکا سے بیٹھتے ہوئے وہ دانت پیس کر بولا کل تم آنٹی کے ساتھ اس گھر میں تاریخ گوا تھی کہ میزان ہیدر نے کبھی جبار کو اس کی اہم بات مکمل کرنے نہیں دی کیا تجھے جلدی کس بات کی ہے چہرے پر مدبرانہ تاثرات لیے بڑھوں کے سے انداز میں اہم سوال اٹھایا جبکہ جبار کچھ کہے بغیر بے تاثر آنکھوں سے اس کو دیکھے گیا مائی بیٹ میں کیسے بھول گیا کہ میرے سامنے ایک پتھر ہے جسے سر پھوڑنا بے وکوفی ہے اس کے ہر مانتے لہجے میں اپنی غلطی تسلیم کی گئی گوڈ مسکراہت با مشکل ضبط کر کے وہ کھڑکی سے ہٹ کر دیوان پر آ بیٹھا کل تم آنٹی کے ساتھ اس گھر شادی کی بات کرنے جاؤ گے وہ جیسے اب واقعی فیصلہ کر چکا تھا حتمی فیصلہ آر یوں شور میزان ہیدر ابھی تک تعمل اور بے یقینی کا شکار تھا جبار اس کی سمجھ سے باہر تھا اور کب کی تاریخ رکھنی ہے میزان کے جواب پر جبار نے چمکتی آنکھوں سے اس کو یوں دیکھا جیسے وہ دونوں اب کہیں جا کر ایک ٹریک پر آئے ہوں اسی ہفتے کی کسی دن کی نہائیت سکون سے کہتے ہوئے اس نے میزان کو اچھلنے پر مجبور کر دیا پاگل واگل تو نہیں ہو گیا میں کہہ بھی دوں تو امی کبھی نہیں مانیں گی مجھ سے زیادہ انہیں تیری شادی کرنے کا ارمان ہے اس کے یوں پہلو تحی کرنے پر جبار خاموشی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اتمنان سے بیٹھا رہا ایک سیکنڈ تم کہیں یہ بندوق میرے کندے پر رکھ کر تو نہیں چلانے والے میزان کی ہونک سوال پر جبار نے ہونٹوں پر بند مٹھی رکھ کر اپنی مسکراہت ضبط کی آف کورس تیری وجہ سے میں شادی نامی اس میس میں پڑا ہوں تو اب آنٹی کو مزید کوئی اور کہانی ڈال کر رازی کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے اس کے دو ٹوک جواب پر میزان کا جی چاہا ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں اٹھا کر اپنے ہی سر پر مار لے پھر میں کوئی بھی کہانی ڈال کر امہ کو رازی کروں گا بیٹا اور تو مجھے کچھ بھی کہنے ہی سکے گا کسی خیال سے اس کی جہاں آنکھیں چمکی وہیں جبار کا ماتھا تھنکا اس کی شیطانی دماغ میں یقیناً کوئی بےہودہ سا حال آ گیا تھا مگر فیلحال اس کو ہر حال میں جلد جلد شادی کرنی تھی چاہے جیسے بھی ہو کچھ نہیں کہوں گا بشرت یہ کہ کوئی فضول بےہودہ بکواس نہیں کرنی آنٹی اور ان گھر والوں کے سامنے انگلے اٹھا کر سکتی سے تنبیغ کی گئی اور اس تنبیغ کا مطلب میزان حیدر اچھی طرح سے جانتا تھا بس اب باقی کا کام مجھ پر چھوڑو اور دیکھ میں کیسے پلک جھپکتے تجھے شدید سنگل اور موسٹ وانٹڈ بیچلر سے شادی شدہ بناتا ہوں میزان کے ہاتھ تو جیسے ہفتے اقلیم کی دولت آگئی تھی قلب جب باہر جیسا کائیاں اوٹ بل آخر میزان حیدر جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا تھا وات ایور بیزاری سے یوں کہا جیسے کسی اور کی شادی کی بات کی جا رہی ہے جبکہ میزان اس کو دیکھتے ہوئے نہایت خبیص مسکراہت چیرے پر سجائے سوچ میں مگن ہو گیا میں ایک سیکنڈ امی کو رازی کر کے آیا چھٹکی بجا کر وہ جس تیزی سے چہک کر اٹھا جبار نے سیل فون سے نگاہیں ہٹا کر اس کو دیکھا جو اپنی گاڑی کی چابی کے کیچین کو انگلی پر گھماتے ہوئے کوئی شوق سی دن بجاتے کمرے سے چلا گیا تھا اس کی ایسی خوشی جبار کی سمجھ سے باہر تھی لمحے بھر کو اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی مگر خیر سید کاسم مشتبہ سے مات کھانے سے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ میزان حیدر کے بےہودہ تھرڈ کلاس پلان کے ساتھ چلا جائے تم کب تک اس کا سوگ مناتی رہو گی سیڑھیوں پر زیبا کو چہرہ جھکا کر بیٹھے دیکھ کر پاس سے گزرتے آقیب نے لکمہ دینا فرض سمجھا ناغواری سے چہرہ اٹھا کر زیبا نے اس کو دیکھا جو مزاق ہرگز نہیں کر رہا تھا سوگ منائے میرے دشمن بلکہ میری سوطن نفرت بھرے لہجے میں جیسے سارے زمانے کی نفرت تھی دادوں کو دوائیاں دے کر اس رہداری سے گزرتی زینب اس نفرت پر ٹھہر گئی تمہیں یقین ہے کہ وہ شادی کر چکا ہے اس کے برابر سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے آقیب نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا تم نے کبھی جبار کو جھوٹ کہتے سنا ہے اس نے تڑھ کر جواب دیتے ہوئے آقیب کو جیسے کچھ بھولا بسرا یاد کروانا چاہا چہرہ پھیر کر آقیب نے اس کو جن تعدیبی نظروں سے دیکھا زیبا جو کچھ اور بھی کہنے والی تھی خاموش ہو گئی تو اب کیا پلان ہے تمہارا لمحے کے توقف کے بعد تیور بدل کر پوچھا گیا زیبا نے اس کے چہرے کے تاثرات بھگو اور جانچنے چاہے میں اس عورت کی زندگی حرام کر دوں گی اگر اس نے اس حویلی میں جبار کے ساتھ قدم بھی رکھا تو اس کا انداز بہت تھوس اور سخت تھا بغیر کسی لچک کے آقیب کے چہرے کو کبینی مسکراہت چھو گئی اب آنے والا تھا نا اصل مزا اپنا فوکس جبار پر رکھنا آقیب کے چہرے کی معنی خیز مسکراہت اور ان الفاظ پر لمحے بھر کے لئے زیبا ٹھٹ کی زہن نے آقیب کی بات کا پروسس کرنے میں بس جن سیکنڈ لگائے اور پھر اس کے چہرے کو بھی وہی مسکراہت چھو گئی جبکہ دیوار کے ساتھ ساکن کھڑی زینب نے ششدر ہو کر اپنا ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیا تم سے میری اسی لئے بنتی ہے زیبا نے مسکرا کر کہا اب اس کے چہرے پر کوئی گم رائے گانے اور ٹھکرائے جانے کا حزن نہیں تھا اب وہ نئے سرے سے ایک بار پھر دس سال کی طرح میدان میں اترنے والی تھی سیم ہیئر آقیب اس کا شانہ تھپک کر سیڑھیوں سے اٹھ کر باہر کو کھلتے دروازے کی جانی پڑ گیا زینب اسی سن ہوتے ذہن کے ساتھ آہستہ قدموں سے واپس دادوں کے کمرے میں چلی گئی پیچھے زیبا تھی اور اس کے خوشکن خیالات دیکھتی ہیں تم مجھ سے کب تک بھاگتے ہو کل بے جبار نانو کو ڈسچارج ہوئے دوسرا دن تھا اس کا ارادہ بالکل بھی جامعہ جانے کو نہیں تھا مگر بی ایس کے سٹوڈنٹس کے پانچوے سیمسٹر کے فائنل پیپر شروع ہونے والے تھے سارا دن ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے سے قبل وہ کال کر کے نانو کی طبیعت پوچھتی رہی تھی مگر دل کو پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی آخری لیکچر دے کر کلاس سے نکلتے ہی اس نے تیزی سے نانو کا نمبر ملایا مگر دوسری طرف سے کال نہیں اٹھائی گئی اس کا دل پریشانی سے سکڑ کر پھیلا نہیں اللہ آنسوں کو مشکل روکے ہوئے وہ بار بار کال ملائے جا رہی تھی مس ماب اس پکار پر حسن الماب کے ہاتھ رکے چہرے پر ناگواری لیے پلٹے اور این اس کے اندازے کے مطابق سامنے پروفیسر سالے کھڑا ہے تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا جی وہ اب اس کی درستگی کرتی ہی نہیں تھی ضرورت ہی کیا ہے کسی اجنبی کے ساتھ بات کو طول دینے کی مگر اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ سالے کو سنبھلنا پڑا سب خیریت ہے محتاط لہجے میں اس کے دپٹے کے حالے میں دمکتے چہرے کو دیکھ کر سوال کیا اللہ کا شکر مختصر کہہ کر وہ اس کا مزید سوال کرنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھ گئی جبکہ پروفیسر سالے اس کو تیز مگر مضبوط قدموں سے کچھ سے دور بہت دور جاتے بچھتے دل سے دیکھتا رہ گیا وہ محبت جو سالے کی آنکھوں میں چمکتی تھی دور جاتی اس عورت کے لیے کئی سالوں سے تھی اس کی خبر سوائے حسن المعب کے پوری جامعہ کو تھی اپنی گاڑی کا دروازہ اجلت میں کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے اس نے تیزی سے گاڑی ریورس کی اور پھر جامعہ کی سرحد سے باہر نکلتی چلی گئی ساتھ ساتھ نانوں کو کال ملاتے ہوئے اس کا شاداب چہرہ پریشانی غم اور تکلیف سے مرچانے لگا تھا وہ گاڑی چلا کر نہیں اڑا کر مامو کے گھر تک پہنچی اپنے گھر کے باہر سیاہ رنگ کی چمچماتی ڈبل گیبن ہائی لیکس کو کھڑے دیکھ کر حیرانی سے اس نے گاڑی سائٹ پر کھڑی کی اور ایک نظر اطراف میں ڈالی شاید پڑوس میں کسی کے مہمان آئے ہوں گے اس کو یہی لگا کیونکہ ان کے پڑوس والے اکثر مامو کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کرتے رہتے تھے سر جھٹک کر تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آئی اور پھر تقریباً بھاگ کر حال کمرے تک آئی جہاں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی سامنے نانو کو صحیح سلامت سووے پر کسی سے مسکرا کر باتیں کرتے دیکھ کر وہ تیر کسی تیزی سے ان تک پہنچی نانو آپ آپ ٹھیک ہیں آپ کی طبیت تو نہیں خراب ہوئی ارد گید کا ہوش پھلائے وہ گھٹنوں کے بل نانو کے سامنے بیٹھ کر ان کے ہاتھ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بھیگتی آواز میں کہہ رہی تھی خود پر کئی نظروں کو محسوس کرنے کے باوجود وہ نانو کے ہشاش بشاش لہجے کو دیکھ رہی تھی پھر کر جبار کو دیکھا جو جب سے آیا تھا سیل فون میں سر گھسائے بے خبر بیٹھا تھا اور اب چہرہ اٹھائے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی ان سب کی جانب پوشت تھی خراب میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میں نے پچاس سے زیادہ کالز کی ہیں آپ کو میں اتنا پریشان ہو گئی تھی آپ کو معلوم ہے نا متفق کر بھیگتے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پیچھے بیٹھے کلپے جبار کو پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا اہم کام کر سکتا تھا میزان اپنی امی کو بتا رہا تھا کہ اسی لڑکی سے جبار شادی کرنا چاہتا ہے اور اب وہ مسکرا کر محبت سے اسے دیکھ رہی تھی خسنہ مامی سے یہ محبت کے مظہرے زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہو سکتے تھے میکر سامنے بیٹھے ان امیر کبیر لوگوں کے سامنے انہیں ضبط کرنا تھا جبکہ اس نام پر جبار نے رکتی دھڑکنوں سے ایک بار پھر چہرہ اٹھا کر دیکھا اس طرح آ کے کوئی دل میں اتر جاتا ہے سارے کا سارا بدن نور سے بھر جاتا ہے بھاگتا پھرتا ہے جس طرح سے لوگوں کا حجوم کس کو معلوم یہاں کون کدھر جاتا ہے ہم بھی دوڑے تیری آواز کے پیچھے ایسے جیسے دل ٹوٹ کے سینے میں بکھر جاتا ہے اس لڑائی میں اکیلا ہی نکل آیا ہوں جس میں دستار کے گرنے سے بھی سر جاتا ہے پیش دوفا میں ہے فانوں سے محبت اپنا دیکھئے کشتی جا لے کے کدھر جاتا ہے ایک منظر ہے کسی آنکھ میں ایسا اکرام دل جسے دیکھتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے مامی کی پکار پر اس نے چہرہ پھیر کر پیچھے دیکھا اور وہاں موجود اجنبی چہروں کو دیکھ کر تیزی سے سر پر موجود دپٹے کو درست کر کے قفت سے کھڑی ہوئی السلام علیکم اس کی آواز میں ابھی بھیگا پن تھا وآلیکم السلام ادھر میرے پاس آو بیٹا ان دو مردوں کے ساتھ بیٹھیں گریز فلسی خاتون نے محبت سے مسکرا کر اسے بلایا جبکہ حسن الماپ نے پلٹ کر نانو کو سوالیاں نظروں سے دیکھا نانو نے مسکرا کر اصوات میں سر ہلاتے ہوئے اس کو حیران کر دیا آخر یہ کون لوگ تھے جن کے آتے ہی نانو کے چہرے کی الوہی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی حسن الماپ کچھ نہ سمجھتے ہوئے خاموشی سے نانو کے سامنے سے ہٹ کر ان آنٹی کے برابر آ کر بیٹھ گئی آپ کا نام حسنہ ہے ان آنٹی کے لہجے میں بہت مٹھاس اور اشتیاق تھا جبکہ میزان نے چہرہ پھیر کر ساتھ بیٹھے جبار کو دیکھا جو سانس روکے اس لڑکی کے نیم رخ کو دیکھ رہا تھا حسن الماپ اس کے جواب پر لمحے بھر کو جبار ساکن سا رہا یہ زندگی کے کئی سالوں میں پہلی بار تھا کہ کسی لڑکی کا نام سن کر اس کی دھڑکنیں تھم رہی تھی وہ ساکن ہو رہا تھا ساتھ بیٹھے میزان نے مسکراہت دبا کر اس کو کوہنی مار کر چونکاتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کر لیا جبار کی نظریں اس کے مانی خیز مسکراہت والے چہرے تک گئی اور وہ بے اختیار نفی میں سر ہلا کر رہ گیا اس شخص کے دماغ کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام ہے بلکل آپ کی طرح ان کے مسکراتے جواب پر بمشکل مسکرا کر حسن الماب نے نانوں کی جانب دیکھا ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی ہے اممہ جی بس ہمیں مایوس مت کیجئے گا ان کے کہے جانے پر افکار صاحب اور نائلہ بیگم نے چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا اس سے پہلے کہ نائلہ بیگم چھوری کانٹے لے کر میدان میں اترتی افکار صاحب نے اپنی ماں کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر بے ساکتا بیگم کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے ان کی کوشش ناکام بنا دی چہرہ پھر کر انہوں نے کینا توز نظروں سے اپنے شہر کو دیکھا جبکہ حسن الماب کو یوں لگا جیسے اس سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو آپ لوگ جتنے مان اور محبت سے رشتہ لے کر آئے ہیں بیٹا ایسے میں انگار کا جواز نہیں بنتا بگر پھر بھی ہمیں سوچنے کے لئے کچھ وقت چاہیے جہاں آرہ بیگم کے جواب پر سیل فون کی سکرین پر چلتی جبار کی انگلیاں ساکن ہوئیں چہرہ پھر کر اس نے میزان کو دیکھا اور دوبارہ سے اپنی سکرین کی جانے متوجہ ہوتے ہوئے اس کی انگلیاں تیزی سے میسیج ٹائپ کر رہی تھی آنڈی کو کہو کہ ہمیں اسی ویک نکاح کی تاریخ رکھنی ہے ہر حال میں اور نکاح سادگی سے ہوگا میسیج ٹون پر میزان نے چونکر ہاتھ میں تھامے سیل فون کو دیکھا میسیج پڑھ کر مسکراہت دباتے ہوئے اس نے دوبارہ سے جبار کو دیکھا جو خود کو اس ماحول سے ہر ممکن لا تعلق کر کے بیٹھا ہوا تھا میزان نے اپنی امی کا ہاتھ ہلا کر جیسے انہیں اشارہ کیا ہم اسی ہفتے سادگی سے نکاح چاہتے ہیں دراصل جبار کی دادی کی طبیعت بہت زخت خراب ہے وہ چاہتی ہیں کہ اپنی زندگی میں جبار کی بیوی سے ملیں ان آنٹی کی باتوں پر حسن الماب نے بے چینی سے نانو کو دیکھا جو اس بات سے مزید خوش ہو رہی تھی یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا میں خود یہی چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی حسنہ کو اس کے اپنے گھر کا کر دوں یہ یہاں ہو کیا رہا ہے حسن الماب کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر نانو ہسپتال میں کر رہی تھی آخر سب کو کس بات کی جلتی ہے وہ اس سے زیادہ یہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی ورنہ ضرور اس کے موزے کچھ ایسا ویسا نکل جانا تھا جس سے سب کے اس کو بعد میں پشتانا پڑتا نانو کو ایک نظر دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر اجلت میں اٹھ کر تیز قدموں سے باہر کی جانب چلی گئی قدموں کی دور جاتی آہٹ پر میزان نے چہرہ پھر کر جب بار کو دیکھا جو اسی اتمنان اور سکون سے چہرے پر کوئی بھی تاثر لائے بغیر سیل فون کی سکرین دیکھتا رہا ایکسکیوز می مجزان تیزی سے معذف کر کے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے باہر کی جانب بھاگا وہ یہ سنہری موقع کسی صورت بھی کمانا نہیں چاہتا تھا جبکہ اس کے جاتے ہی نائلہ بیگم نے کچھ سوچ تھی مشبوک نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا جبکہ سر اٹھاتے جبار کی نگا اس لڑکی کی مامی تک گئی جس کے چہرے کے تاثرات جبار کو چونکار دینے والے لگے بات سنیں وہ جو تیز قدموں سے پیچھلے چھوٹے سے دالان کی جانب جا رہی تھی اجنبی پکار پر چونک کر رکھی اور پھر پلٹ کر پیچھے دیکھا اسے لگا جیسے اس نے اس لڑکے کو کہیں دیکھ رکھا ہے مگر اس کا دماغ اس وقت بالکل ماؤف ہو رہا تھا وہ اسی سنجیدہ سوال مانگتی نظروں سے اپنی جانب بڑھتے شخص کو دیکھے گئی اسلام علیکم میرا نام میزان حیدر ہے نرمی اور عدب سے کہتے ہوئے اس نے حسن المعب کو ٹھٹکا دیا بھئی تو وہ کیا کرے وہ علیکم السلام اس کو سوال کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں اس کے چہرے کے جواب مانگتے تاثرات پر میزان نے چہرہ پھیر کر ایک محتاط نظر لکڑی کے دروازے کی جانب ڈالی اور پھر چہرہ پھیرا اس کا اتنے محتاط اور مشکوک انداز نے حسن المعب کو چوکنہ کر دیا آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں کچھ دن پہلے آپ کا تصادم ہسپتال میں میرے دوست کے ساتھ ہوا تھا اس کے کہے جانے پر حسن المعب نے آپ کے قدر مختلف تاثرات سے اس کو دیکھا اس جس کا چہرہ پھر بھی ذہن کے پردے پر واضح نہیں ہوا تھا اس نے نانوں کی طبیعت کی پریشانی کے سبب اس کو اپنا تک ہوش نہیں تھا میزان اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ گیا تھا اسی ہسپتال میں میرے دوست نے آپ سے شادی کا فیصلہ لمحوں میں کر لیا تھا آپ کے قدر الگ بات بتائے گئی پیزار سی کھڑی حسن المعب نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا کون سے دوست وہ جو اندر بیٹھے ہیں اس نے اندر بیٹھے آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا تو معلوم بھی نہیں کہ کون تھا جی جو ہسپتال میں آپ کی نانوں سے ملنے آئے تھے میزان حیدر اس کو ہر ممکن کوشش سے یاد کروا کر گھیرنا چاہ رہا تھا حسن المعب کے ذہن میں جھماکہ ہوا اور پھر وہ شخص یاد آگیا جسے ہسپتال کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کا ٹکراؤ ہوا تھا اور جس نے پوچھا تھا کہ جہاں آ رہا بیگم کا کمرہ یہی ہے اور اسی شخص کے جانے کے بعد نانوں نے اس سے رشتے کی بات کی تھی تو کیا یہ جی آپ بالکل صحیح سوچ رہی ہیں میرے اسی دوست کے لیے آپ کا رشتہ لے کر آئے ہیں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر اس نے تیزی سے کہا شکر ہے کچھ تو یاد آیا اس لڑکی کو ورنہ بڑا خوار ہونا تھا میزان حیدر نے وہ بتتمیز وہ جو تیزی میں کچھ سخت سا کہنے لگی تھی ایک دم سٹھ پٹا کر ٹھہر گئی جبکہ میزان اپنے چہرے کی مسکراہت ضبط نہیں کر سکا آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا لیکن میرا دوست دل کا برا نہیں ہے وہ باہر سے جتنا سخت سرد بے مروت اور بتتمیز لگتا ہے اتنا ہے نہیں اس نے لما آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنے دوست کی تعریف کر رہا ہے یا آپ کے دوست کی دل کا میں کیا کروں آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں اس پہلی نظر میں اپنا دل آپ پر ہار چکا ہے اس کو آپ سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی اسی لئے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اور آپ کے درمیان مسلحت ان دیر کے سبب سے کوئی ویلن آئے اس کی بات پر حسن الماب آنکھوں میں دھیروں تہیر لیے سامنے تیز تیز بولتے شخص کو سننے لگی یہ کیا بولے جا رہا ہے کون سی محبت کہاں کی محبت کیسے ہو گئی کب ایسے اچانک سے کیسے اور ہوئی بھی کس کو جس کا چہرہ نہ حسن الماب نے صحیح سے دیکھا تھا نہ اس نے حسن الماب کا اگر وہ نہیں جانتی تھی کہ قلب جبار نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا تھا یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سکتا سے بہت مشکل نکل کر اس نے نہ سمجھی سے حق لا کر کہا نہ جانے یہ کون سے زمانے کی کہانیاں سنا رہا تھا میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رشتے کو لے کر جتنا آپ سوچنا چاہتی ہیں سوچ لیں مگر جواب مصبت دیجئے گا آپ کی ایک ہاں پر میرے دوست کی پوری زندگی کا دارومدار ہے سامنے کھڑی ہونک نہ سمجھی سے گبرائی سی لڑکی کے آگے بس ہاتھ جوڑنے کی قصر باقی رہ گئی تھی اور میزان حیدر اپنے جگری دوست کی مشکل حرک کرنے کو یہ بھی کر سکتا تھا پلیز دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملا کر اس نے جس منت بھرے لہجے میں کہا اس پر حسن الماب کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے محبت یہ اس جذبے کا کیوں اس کے سامنے ذکر کیا جا رہا تھا جس پر اس کو ٹکے کا اعتبار نہیں تھا آپ بے شک اس کو محبت مت دیجئے گا اس بات پر حسن الماب نے چونک کر اس شخص کے چہرے کی التجا کو دیکھا وہ کہیں سے بھی جھوٹ بولتا نہیں لگ رہا تھا اور آپ کے دوست بدلے میں مجھے کیا دے سکتے ہیں وہ ایسا سوال نہیں کرنا چاہتی تھی مگر نہ جانے کیسے یہ چپتا ہوا سوال اس کے ہونٹوں سے بے ساکتا نکل گیا میزان نے دھارس پاتے دل کے ساتھ چونکتے ہوئے اس کو دیکھا جس کے چہرے کی بے اعتباری اور اس سوال میں کوئی تال میل نہیں تھا ایک بہترین گھر اور سب سے بڑھ کر وفا میرا دوست عمر بھر آپ کا وفادار رہے گا اس نے آج تک کسی گیار عورت کو مختلف ٹھہرتی نظر سے نہیں دیکھا آپ پر اس کی نظر اٹھ کر ٹھہر گئی ہے اور میرا دوست ایمان اور محبت میں شرک کا قائل نہیں ہے اس کے مدلل جواب میں کچھ ایسا تھا کہ حسن المعب کے دل میں کوئی عجیب سی بے نام کیفیت نے سر اٹھایا بہترین گھر وفا ایمان محبت اخلاص کیا وہ صحیح سے سن رہی تھی نا چاند بھی بچھا ڈالا دل دکھانے والوں نے کچھ اٹھا نہیں رکھا دل دکھانے والوں نے ہم نے خستگی پائی دل گرفتگی پائی خیر ہم سے کیا پایا دل دکھانے والوں نے خوب وزہ داری ہے زخم تازہ سے پہلے ہم سے حال دل پوچھا دل دکھانے والوں نے بے قرار ہے آنکھیں کیسے اب لہو روئیں خوشک کر دیا دریا دل دکھانے والوں نے سچ کہا صدا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے خوب ہم کو پہچانا دل دکھانے والوں نے ان کی وجہ شہرت تو تل گفتگو ہی تھی کیوں بدل لیا لہجہ دل دکھانے والوں نے کوئی جواب آیا آفس میں داخل ہوتے میزان کو دیکھ کر اس نے جس طرح سوال پوچھا لمحے ور کو میزان ٹھٹک کر ٹھہر گیا ابھی صرف تین دن ہوئے ہیں میرے یار حیرانگی کو سمیٹ کر بڑے مزے سے کہتے ہوئے اس نے جو بات کہی اس پر جبار پاور چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے میزان ہے دردادوں کی صحت اچھی نہیں ہے کچھ سخت سا کہنے سے بمشکل رکھ کر اس نے ضبط سے کہا جبکہ اس کی بات پر میزان کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا میں تیری اجلت سمجھ سکتا ہوں یار مگر وہ لڑکی کے گھر والے ہیں انہیں بہت کچھ سوچنا ہوتا ہے پرکنا ہوتا ہے میزان جانتا تھا اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے مگر وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا اور ہوا بھی اس کی توقع کے این مطابق کلائی پہ بندی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے وہ اپنا سیاہ کوٹ سٹینڈ سے اٹھانے لگا کہاں میزان کا ماتھا تھنکا ابھی ان کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی میں مزید انتظار نہیں کر سکتا کوٹ بازو پر لٹکائے سیل فون اٹھا کر اس نے میزان کو دنگ کر دیا ہماری بہت اہم میٹنگ ہے جبار مدھم آواز میں زندگی میں پہلی بار وہ اسے میٹنگ کا یاد کروا رہا تھا ورنہ یہ کام جبار کا ہوتا تھا تم اٹینڈ کر رہے ہونا کافی ہے بعد میں مجھے بریفنگ دے دینا اللہ حافظ اس کا کندہ تھپک کر جس تیزی سے وہ آفظ سے باہر نکلا پیچھے میزان ہیدر کچھ نہ سمجھتے ہوئے الجھا سا کھڑا رہ گیا آفظ کی بیلڈنگ سے گاڑی نکال کر مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اس کی گاڑی جہاں آرہ بیگم کے گھر کی جانب بھاگ رہی تھی اس طرح رہی انداز میں انگلیاں سٹیرنگ پر بجاتے وہ کافی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا تب ہی ایل ایڈی پر زینب کی کال آتے دیکھ کر چونکتے ہوئے اس نے تیزی سے کال رسیب کی اسلام علیکم جبار بھائی اس نرم سی آواز پر جبار کے چہرے کے سخت تاثرات تیزی سے نرم ہوئے واہ علیکم السلام زینب کیسی ہو بیٹا اس کے شفقت بھری لہجے پر زینب کی برسنے کو تیار آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی بھائی آپ کب آئیں گے حویلی اس کے بھیگتے لہجے نے جبار جیسے سخت دل بندے کو بے چین کر دیا تھا بس بیٹا کچھ دن میں آ رہا ہوں جب ہم آخری بار ملے تھے تو کیا کہا تھا میں نے تم سے اس کے سوال مانگتے انداز پر زینب نے تیزی سے اپنی بھیگتی آنکھیں صاف کی میں رو نہیں رہی بھائی بس رونا آ رہا ہے اس کی بات پر جبار کے ہونٹوں کو بہت مدن سے مسکراہت چھو گئی بہادر لڑکیوں کو بغیر وجہ کے رونا نہیں چاہیے میں بس کچھ دن میں آ رہا ہوں دادی جان اور اپنا بہت خیال رکھنا اس کے محبت بھرے لہجے نے زینب کے سوگوار دل کی ساری کسافت دھو دی بھائی آپ نے واقعی شادی کر لی ہے زینب کے سوال پر اس نے چونکر سکرین کو دیکھا یعنی اس کا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر سیدھا سید حویلی پر جا لگا تھا تمہاری بھابی کو بھی ساتھ لے کر آوں گا ابھی میں راستے میں ہوں پھر کال کرتا ہوں اب ہم سا جواب دے کر بھی اس نے زینب کے دل کی کلی کھلا دی تھی اللہ حافظ کر کے کال منقطع کر دی گئی پرسوچ انداز میں اس نے ایکسیلیوریٹر پر دباؤ بڑھایا اور کچھ دیر بعد ہی وہ افکار منزل کے باہر تھا چند لمحے وہ یوں ہی سیاہ گیٹ کو دیکھتا رہا اور پھر دروازے کے قریب جا کر جیسے ہی بیل بجانے لگا این اسی لمحے چھوٹا دروازہ کھول کر اجلت میں نکلتی حسن المعب سامنے کڑی شخص کو دیکھ کر چونک گئی جو اس کے نکلتے ہی الٹے قدموں تیزی سے پیچھے ہوا تھا اسلام علیکم جی آپ کون نانو کی فائلز سنبھالتے ہوئے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے ہسپتال کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر پوچھے جانے والا سوال دہرایا جبکہ حسن المعب کی آنکھوں کا تاثر تیزی سے بدلا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بغور اس لا تعلق کھڑے قدرے اکتائے اسے شخص کو دیکھا تو کیا یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں پرس و میزان حیدر اسے بتا رہا تھا خود پر پڑتی کھوشتی نظروں پر جبار نے دھوپ میں ایسی تفتیش کے بارے میں کم از کم جبار نے نہیں سوچا تھا سیاہ آنکھیں سکیڑ کر اس نے دھوپ کی تمادہ سے گلابی پڑتے اس چہرے کو دیکھا سید قلب جبار عالم مختصر کہہ کر اس نے سامنے کھڑے چہرے سے نگاہ ہٹا کر کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھا حسن المعب چونکر چند قدم پیچھے ہوئی آپ کو نانو سے ملنا ہے اس کے اگلے سوال پر جبار نے بہت مشکل ضبط کیا وہ اس سوال کے جواب کے سیشن سے اکتا رہا تھا آپ اپنی نانو سے جا کر کہیں اس کی بات ایک بار پھر مکمل نہیں ہو سکی تم ابھی تک گئی نہیں دروازے پر کھڑے ہو کر ہر آئے گئے مرد کو تارنا ہے تو دروازہ بند کر کے باہر جاؤ پیچھے سے آتی پاردار گھٹی آواز پر حسن المعب کا اس اجنبی کے سامنے اس عزت افضائی پر چہرہ بری طرح پھیکا پڑا جبار نے ٹھٹک کر اس چہرے کو دیکھا جس کی پہلے والی ایک شان سے اٹھی گردن خفت سے جھگ گئی تھی ایکسکیوز می سامنے کھڑی لڑکی کے برابر سے نکل کر لب بھیجتے ہوئے وہ دروازے سے اندر آیا جبکہ اس کا چہرہ دیکھ کر نائلہ بیگم کے ہاتھ سے چاولوں کی ٹرے گرتے گرتے بجی اس طرح کی بات کرتے ہوئے کو شرعہ مانی چاہیے بغیر لگی لپٹی رکھے اس نے کھٹاک سے اپنے الفاظ کا تماشا نائلہ بیگم کے مو پر مارتے ہوئے ان کو تل ملانے پر مجبور کر دیا جبکہ حسن الماب حیرانی سے ایک پلٹ کر حق دکھ سی اس اچنبی شخص کو نائلہ مامی کا چہرہ سرخ کر کے اندر مضبوط قدموں سے جاتے دیکھتی رہ گئی اس کو سننے میں کوئی مغالطہ تو نہیں ہوا مامی کی کینا تو اس نظرے محسوس کر کے وہ جیسے کسی گہرے خواب سے بیدار ہوئی چند لمحے وہ یوں ہی خالی و ذہنی سے کھڑی رہی اور پھر دروازے سے باہر جانے کی بجائے اس کے قدم اندر کی جانب بڑھ رہے تھے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مقررہ وقت سے پہلے آپ کے گھر آ گیا جہاں آرہ بیگم کا خوشی سے کھلتا چہرہ دیکھ کر اس نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا نہیں بیٹا تم نے بہت اچھا کیا جو آ گئے جہاں آرہ بیگم کے تو پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے دراصل میں مزید انتظار نہیں کر سکتا میری دادی جان کی طبیعت سخت خراب ہے مجھے اگلے ہفتے تک حویلی جانا ہے اس کو تمہید باندھنے کی عادت نہیں تھی مگر اب وہ خود کو باندھنے پر مجبور محسوس کر رہا تھا میں تمہیں آج ہی کال کر کے بلوانے والی تھی بیٹا جہاں آرہ کی سنجیدہ بات پر جبار نے چہرہ اٹھا کر ان کو دیکھا جہاں حتمی فیصلے کے اثرات واضح نظر آ رہے تھے رمہ برکو زندگی میں پہلی بار قلب جبار کا دل ان کے انکار کا سوچ کر رکنے لگا نہیں ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے قلب جبار کو صرف اسی عورت سے شادی کرنی ہے کیا تم اسی ہفتے میری حسنہ سے نکاح کر سکتے ہو انہوں نے بہت سوچ کر آخر کیا ہی دی چبار کی رکتی دھڑکن تیزی سے رما ہو گئی باہر کڑکی کے پاس کھڑی حسن الماب نے نانو کی مجبوری پر گہرا سانس لے کر آنکھیں سکتی سے میچ لیں اس جمعہ میں سادگی سے نکاح جاتا ہوں چبار کو زیادہ سوچنا نہیں تھا وہ یہ سنہری موقع ہاتھ سے گواہ ہی نہیں سکتا تھا اس کے جواب پر جہاں آرہ کی سنجیدہ ہوتی آنکھیں ایک بار پھر چمکنے لگی کلبے جبار سامنے بیٹھی عورت کی خوشی پریشانی اور اجلت سمجھ گیا تھا باہر موجود عورت کی زبان کسی کو بھی وقت سے پہلے فیصلے لینے پر مجبور کر سکتی تھی کہ آپ کیا کر رہی ہیں اممہ اسی وقت نائلہ بیگم آدھی توفان کی طرح اندر آئیں جبار نے اس ناغوار آواز پر چہرہ اٹھانے کی زہمت بھی نہیں کی حسن المعب کی شادی میرے حسیب سے تیہ ہے ان کی بات پر جبار نے چہرے پر ناغوار تاثرات لیے اس عورت کو دیکھا جو اس کو پہلی نظر میں ہی ناپسندیدہ لگی تھی نکاح کے سارے انتظامات ہو جائیں گے میں جمعہ کی دن آپ سے اپنی امانت لینے آوں گا اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے سیاہ کھوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس عورت کے شو شرابے کو صاف نظر انداز کرتے ہوئے جہاں آرہ بیگم کی بڑی آنکھوں میں نرمی سے دیکھ کر کہا تو انہوں نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ آپ ایسا کیسے ہونے دے سکتی ہیں آنکھیں پھیلا کر وہ جہاں آرہ بیگم کے مطمئن چہرے کو دیکھ کر سخت آواز میں چیخ رہی تھی باہر کھڑی حسن المعب کا دل سوکھے پتے کی طرح کاپنے لگا وہ اس عورت اور اس کے بھائی کی فطرت کو اچھی طرح جانتی تھی اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی سے ہٹ کر اپنے کمرے میں جاتی دروازے سے باہر آتی نائلہ بیگم نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ سختی سے جکڑا اور اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے میں لے آئیں نانو تیزی سے بستر سے نیچے اتری جبکہ جبار آنکھوں میں نا سمجھ آنے والے تاثر لیے اس لڑکی کی گھبرائی پریشان بھیگی پڑتی صورت کو دیکھتا رہا ابھی کے ابھی ان دونوں کے موہ پر انکار کر کے قصہ ختم کر میرے حسیب کے علاوہ تو کسی اور کی دلہن بننے کا خواب میں بھی مت سوچنا اس کی کلائی کو سختی اور نفرت سے جھٹکتے ہوئے وہ حسن المعب کی آنکھوں کو چھلک جانے پر مجبور کر رہی تھی جببار نے ایک نظر اس جھکے چہرے کو دیکھ کر اپنی کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر سختی سے نائلہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا لڑ کھڑا کر پیچھے کو ہوتی حسن المعب کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی کسی اور شخص کے سامنے اس قدر زلط ہاتھ اور زبان کابو میں رکھ کر بات کریں جببار کی آنکھوں سے نکلتے شولوں پر صرف لمحے بھر کو نائلہ بیگم کی سٹی گم ہوئی مگر یہ وقت دبنے کا نہیں تھا حسن المعب نے ان الفاظ پر دھندلی پڑتی بسارت سے اس شخص کو دیکھا جو اجنبی ہو کر بھی اس طرح کی باتیں کر رہا تھا میں کہتی ہوں ابھی کہ ابھی انکار کر سب کے سامنے اس سے پہلے کہ چیخ کر وہ ایک بار پھر حسن المعب کی جانب بڑھتی جببار نے آگے آتے ہوئے ان کی کوشش ناکام بنا دی حسن المعب نے بھیگتی آنکھوں سے اس اجنبی شخص کی مضبوط پشت کو دیکھ کر نانو کو دیکھا جو دل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی حسنہ میری ذمہ داری ہے بہو اور میں اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ کر چکی ہوں جہاں آرہ بیگم کے حتمی لہجے پر نائلہ بیگم دانت پیس کر حسن المعب کے نیم رخ کو دیکھنے لگی یہ ابھی جب آپ دونوں کا اپنے مو سے انکار کرے گی تو خوش ٹکانے آ جائیں گے خون آشام نفرت بھری نظریں اس پر ٹکائے ایک ایک لفظ حسن المعب کو دہلا دینے والا تھا جب بار نے چونکر اس عورت کے زوم بھرے انداز کو دیکھ کر قدرہ چہرہ ترچھا کر کے اس کو دیکھا جس کا گلابی رنگ زرد پڑ رہا تھا میں میں حسیب سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی ایک نظر نانو کو دیکھ کر سکتی سے آنکھیں میشتے ہوئے اس نے تیزی سے کہتے ہوئے سید جب بار کے کھیچے ہوئے احساب کو تقویت پہنچا دی سناٹے میں رہ جاتی نائلہ بیگم اس کو دیکھتی رہی جو سامنے کھڑے شخص کی اور سے نکل کر آہستہ قدموں سے نانو کی جانے بڑھ رہی تھی اس عورت کی نظروں نے جب بار جیسے جہاں دیدہ شخص کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی تھی لمحے بھر کو جیسے کوئی فیصلہ ہوا سیل فون نکال کر میزان کو کال ملاتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنی نانو کو سنبھالتی اس لڑکی کا نیم رخ دیکھا اور فیصلہ ہو گیا تو کیوں نہ ہم پنچ سات دن تک مزید سوچیں بنانے سے قبل میری چھٹی حص بتا رہی ہے یہ رشتہ ٹوٹے گا خم بنے گا مجھے ایسے لوگوں کا ٹیڑ پن قدرتی ہے سو اعتراض کیسا شدید نم خاک سے جو پیکر بنے گا یہ تیہ ہے خم بنے گا سنا ہوا ہے جہاں میں بیکار کچھ نہیں ہیں سو جی رہے ہیں بنا ہوا ہے یقین کہ اس رائے گانے سے کچھ اہم بنے گا تم گواہان آنٹی اور مولوی صاحب کو لے کر جہاں آرہ بیگم کے گھر آ جاؤ خاموش کمرے میں گونشتی اس کی سنجیدہ آواز پر نائلہ بیگم نے کرنٹ کھا کر اس شخص کو جبکہ حسن الماب نے چونک کر نانوں کو دیکھا جنہوں نے اس کے ہاتھ نرمی سے تھپ تھپا کر تسلی دیتے ہوئے اس کو کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا اتنی امرجنسی کی بھی کیا ضرورت تھی اگلے دس منٹ تک میزان اپنی امی اور چند دوستوں کے ساتھ افکار منزل میں موجود اسے حیرانی سے سوال کر رہا تھا جس کے چہرے پر شدید سنجید کی رقم تھی ضرورت تھی میزان حیدر اس کو سنجیدگی سے جواب دے کر وہ مولوی صاحب کی جانے متوجہ ہو گیا سب سمجھتے ہوئے مولوی صاحب اٹھ کر وہ کلاہٹ میں مبدلہ افکار صاحب کے ساتھ کمرے میں جا رہے تھے سادہ سے لباس میں ملبوس حسن الماب کے سر پر نانوں نے لال بنارسی دپٹہ ڈال دیا تھا سائٹ پر کھڑی دانت پیستی نائلہ ویگم ہاتھ میں تھامے فون پر بار بار کسی کا نمبر ملاتی مگر جواب موصول نہ ہونے پر جنجلا کر سامنے بیٹھی لڑکی کا جھکا مطمئن چہرہ دیکھتی آئے مولوی صاحب ایزان حیدر کی امی نے مسکراتے ہوئے حسن الماب کو چونکا دیا وہ عجیب الجی سی کیفیت کے ساتھ مولوی صاحب کو کہتے سننے لگی اس کے برابر بیٹھی نانوں نے اس کے سرد پڑھتے ہاتھ اپنے نحیف مگر مضبوط ہاتھوں میں تھام رکھے تھے حسن الماب بنت فرقان احمد خان آپ کا نکاح سید قلب جببار عالم ول سید عالم مشتبہ کے ساتھ پچاس لاکھ سکہ رائجل وقت تیہ پایا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی صاحب کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس پلٹ رہے تھے اس کو یوں ساکت اور خاموش دے کر میزان کی والدہ سکینہ حیدر نے چونکر دپٹے میں چھپے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر جہاں آرہ بیگم کو جو اس کا ہاتھ تھپک رہی تھی قبول ہے اس نے آہستگی سے اقرار کرتے ہوئے اس اجنبی شخص کی محبت پر یقین رکھتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اگر اس کا دوست جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ ہے تو حسن الماب محبت اور اخلاص کو ضرور زندگی میں پہلی بار آتے دیکھنا چاہتی تھی دو بار مزید پوچھے جانے پر بھی اس کا جواب اقرار میں تھا نائلہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ اس لڑکی کی گردن مروڑ کر رکھتے تھی جہاں آرہ بیگم نے چمکتی بھیگتی آنکھوں سے اپنی حسنہ کا ماتھا چوم لیا اب وہ سکون سے مر سکتی تھی اب انہیں اپنی حسنہ کے لیے ایک محفوظ اور مضبوط سائبان مل گیا تھا دلہن اور گواہان سے دستخد لے کر مولوی صاحب اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے کمرے میں مبارک سلامت کا شور سامجھ گیا تھا اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے اور بری نظر سے بچائے آمین سکینہ حیدر نے اٹھ کر اس کو سینے سے لگاتے ہوئے اس قدر محبت سے کہا کہ حسن المعب کی آنکھیں بھیگنے لگیں دوپٹہ ہٹا کر اس نے پلٹ کر نانوں کو دیکھ کر ان کے چہرے کے اتمنان اور سکون کو دیکھ کر لمحے بھر کو وہ ساکن سی کھڑی رہ گئی نانوں کا چہرہ ایسی خوشی کے انوکھے احساس سے جگمگا رہا تھا کہ حسن المعب کا دل کانوں میں آ کر دھڑکنے لگا اس کی نانوں جس فرض سے سبقدوش ہونے کے لئے خود کو زندہ رہنے پر ایک عرصے سے آمادہ کیے ہوئے تھی آج وہ اس فرض سے بلا آخر سبقدوش ہو گئی تھی مولوی صاحب کے آتے ہی میزان جو کب سے اس کا جینا حرام کیے ہوئے تھا صدر کر سائیڈ پر ہوا مولوی صاحب کو بیٹھنے کی جگہ دی گئی نگاہ کا خطبہ سنتے ہوئے وہ مسکراتی آنکھوں سے جبار کے سنجیدہ چہرے کو بھی دیکھے جا رہا تھا بلاکر وہ اپنے موسٹ وانٹڈ بیچلر دوست کو شادی شدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا سید قلب جبار عالم وال سید عالم مشتبہ آپ کا نکاح حسن المعب بنت فرکان احمد خان سے پچاس لاکھ سکہ رائج الوقت تیع پایا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے حسن المعب کے والد کے نام پر جبار اور میزان نے چونکر بیق وقت ایک دوسرے کو دیکھا فرکان احمد خان ان دونوں کو یہ نام کافی شناسہ سا لگا ہاں البتہ حسن المعب پتھان تھی یہ ان دونوں کے لئے بلکل نئی بات تھی قبول ہے کہ اقرار اور دستخط کے بعد یہاں پر بھی مبارک سلامت کی صدائیں گونجنے لگی افکار صاحب نے آگے بڑھ کر جبار کا کندہ تپک کر اس کو کندے سے لگایا جبار کے چہرے کے تاثرات دے کر میزان نے بمشکل مسکراہت دبائی یک ناشد دو شد یہاں اس سے اپنے چچا افکار صاحب برداشت نہیں ہوتے تھے اور ایک اور افکار صاحب اس کے سسرالی خاندان سے تپک پڑے تھے کیسا محسوس ہو رہا ہے نکاح کروا کر میزان نے اس سے گلے لگتے ہوئے مسکراہ کر آہستگی سے پوچھا جبکہ جبار اس سوال کا جواب تب دیتا جب اس کو کچھ محسوس ہوتا اس کے اندر کی دنیا ہمیشہ کی طرح بلکل خاموش اور ساکن تھی آنٹی نے زیبہ نامی مسئبت کا بتا دیا تھا نا یاد آنے پر اس نے میزان کا کندہ تپکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا جبکہ میزان کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجببار کا ماتھا تھنکا میں نے تجھے کہا تھا کہ سب سے پہلے یہ بات بتانا میں خود یہ بات کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا دانت پہ دانت جمع کر اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے میزان حیدر کا دل ساکن کر دیا اس کے کانوں میں اپنے وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس نے حسن المعب سے کچھ دن پہلے کہے تھے اس وقت اس کے ذہن سے زیبہ صلاح الدین نامی افریت بھگ سے اڑ چکی تھی اب وہ کیا کرے گا زیبہ کے بارے میں جاننے کے بعد حسن المعب کیا میزان کی گھڑ کر بتائی گئی باتوں کا اعتبار کرے گی اف میزان حیدر پیچھے کو ہو کر اس نے ساکن سے میزان کو دیکھ کر لب بھینچ لیے یعنی یہ سب اسے ہی بتانا ہوگا ایک مسئیبت سے نکل کر دوسری مسئیبت میں گرفتار ہو جانا اگر اعزاز ہوتا تو یہ سارے اعزاز سید قلب جبار عالم کے حصے میں ہی آتے وہ اس عورت کو وہ بات کیسے کس طرح سمجھائے گا بتائے گا جو بات وہ خود آج تک سمجھ نہیں سکا تھا جس بات کو اس نے خود آج تک تسلیم نہیں کیا تھا وہ حسن المعب کو کیسے بتائے کیا بتانے کا کچھ فائدہ ہوگا بھی جس بات کے سبب وہ اپنی راج دھانی چھوڑ کر خاندان بدر ہوا تھا جس بات کے انکار پر اس نے اپنا شمرہ اور سرداری کوئی تھی کیا وہ بات بتائی جا سکتی تھی اس عورت کو جب جبار کی پوری آمادگی اور رضا کے ساتھ اس کے نکاح میں آگئی تھی لفظوں سے کھیلتے رہنے والے لفظوں کے بادشاہ شخص کے پاس بتانے کو لفظ نہیں تھے تنہائی درکار تھی مگر الفاظ نہیں تھے زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں وقت کی روانی ہے بخت کی گرانی ہے سخت بے زمینی ہے سخت لا مکانی ہے ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے تم کو جو سنانی ہے بات گوز ذرا سی ہے بات عمر بھر کی ہے عمر بھر کی باتیں گب تو گھڑی میں ہوتی ہیں درد کے سمندر میں انگنت جزیرے ہیں بے شمار موتی ہیں آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیے کی ہے بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلفت میں چور بن کے آتا ہے لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے زندگی سے لمبی ہے بات رد جگے کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے تم کو جو سنانی ہے بات کو سراسی ہے بات وہ پتے کی ہے ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں اس کے نکاح کے ٹھیک دو دن بعد وہی ہوا جس کا حسن الماب کو دھڑکا تھا جس منحوس وقت کی آہٹوں کی چاپ سن کر وہ ہر گھڑی چونک چونک جاتی تھی وہ بلاخر آ پہنچی تھی اس کی پیاری نانو جہاں آرہ بیگم نے پور سکون اور ہلکا پھلکا ہوتے ہی اپنی بوری تھکتی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لیں کبھی نہ کھولنے کے لیے بند ہوتے دل کے ساتھ کسی سہارے کو نہ پا کر یکدم تبتی دھوپ میں آتی حسن الماب پورے قدس زمین بوس ہو گئی تھی اپنی ماں کو قبر میں اتار کر واپس گھر کو آتے افکار صاحب چلا کر اس کی جانے بڑھے جو ان کے پہنچنے سے قبل ہی کٹے شہدیر کی طرح گر گئی ڈاکٹر نے آ کر ڈرپ لگاتے ہوئے اس کے گھر میں آئے تازیت کرنے والے افراد سے کہہ دیا تھا کہ ان کو رونے کی سخت ضرورت ہے مگر گہری بے ہوشی سے جاگنے کے باوجود حسن الماب کی بنجر ہو چکی آنکھوں سے کوئی آنسو نہ پھوٹ سکا اس کی ساری کزنز خاندان کی عورتیں اس کے گرد رش لگائے رولانے کی کوششیں کرتی رہیں مگر وہ خاموش آنکھوں کے ساتھ نیم دراز باہر کو کھلتے دروازے کو دیکھتی رہی اس کی آنکھیں کبھی نہ برسنے کا عہد کر چکی تھی کیونکہ اس کو لمبی خوشیوں پھری عمر کی دعائیں دینے والی اس کی ماں جیسی نانو اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی ہمارے پرکھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی نسلیں اداس ہوں گی ادھیر عمری میں مرنے والوں کو کیا پتا تھا کہ ان کے لوگوں کی زندگی میں جوان عمری ناپید ہوگی سمیہ کو بہنے اسے کام ہوگا پڑھاپا مہوے کلام ہوگا ہر ایک چہرے میں راز ہوگا حواس خمسہ کی بدحواسی بس ایک وحشت کا ساز ہوگا سمیہ کے اندر آرام گاہوں میں سونے والے مصوروں کو کیا خبر تھی کہ بعد ان کے تمام منظر سبھی تصور ادھورے ہوں گے دعائیں عمروں کی دینے والوں کو کیا خبر تھی دراز عمری عذاب ہوگی دراز عمری عذاب ہوگی جیئر ڈیئر لسنرز تو یہاں ہوتا ہے اپیسوڈ کا اختتام اور ناول کافی دلچسپ لگ رہا ہے کافی انٹرسٹنگ ہے اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ